مدیہا شاہ کے لیے بری خبر فرم سنما سے آؤٹ حکومتی حکمات کی وجہ سے جہاں عام آدمی اور بزنس کمیونٹری کو پریشانی کا سامنا ہے وہیں اب سنما انڈسٹویو مشکلات کا شکار ہے عدالتی حکمات کی روشنی میں زلی انتظامین سنما گھر بھی رات آٹھ بجے بند کرنے کے حکمات جاری کیے ہیں جس کے بعد کئی سنما گھروں نے آٹھ بجے کے بعد شروع ہونے والے اکثر شوز ختم کر دیا اس کے علاوہ شاپنگ مالز جلدی بند کرنے کے حکمات کے بعد بھی سنما مالکان کشمکش میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے نئی فلموں کے ریلیز بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے سب سے پہلے لالی ووڈ کے معروف ڈیریکٹر پرویس کلیم کی ڈریکشن میں بنائی گئی نئی میوزیکل رومانوی کامیڈی فلم رنگ عشقیدہ کی نمائش ملتوی کی گئی جس کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا فلم کی پروڈکشن ٹیم کے مطابق رنگ عشقیدہ کی نمائش میں تبدیلی حکومت کی جانب سے سنماوں کے لیے جاری نئے اوقات کار کے باعث کرنا پڑی کیونکہ رات آٹھ بجے کے بعد سنما گھروں کو بند کرنے کا فیصلہ فلم بزنس کے لیے مناسب نہیں ہے رنگ عشقیدہ کی سٹار کاسٹ میں علی عباس سید آمنہ راہی اور زاریہ خان شامل ہیں جبکہ لولی ورڈ کی سینئر فنکارہ مدیہ شاہ نغمہ بیغم اور افتخار تھاکر بھی منفرد کرداروں میں جلوہ گر ہیں رنگ عشقیدہ کی نمائش 23 دسمبر کو جسٹریبیشن کلب کے پیٹ فارم سے ہونا تھی جبکہ اسے پاکستان کے علاوہ کینیڈا برطانیہ اور اسٹریلیا سمیت دیگر ممالک میں بھی ریلیس کیا جانا تھا فلم کے ڈیریکٹر پرویز کلیم اور اداکار علی عباس سید نے اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فلم سال سے مکمل تھی جسے ریلیس کرنے کی تمام تیاریاں اب مکمل ہو چکی تھی لیکن اچانک حکومتی احکامات سادر کر دیئے گئے انہوں نے مزید کہا کہ سینما گھر جلدی بند کرنے سے فلمی سیند کو بہت نقصان پہنچے گا لہٰذا اس فیصلے پر نظر سانی کی جائے اداکارہ مدیہ شاہ نے بھی اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے ڈسٹریبیشن کلپ کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر شیخ خابد نے کہا کہ رنگ عشقیدہ فریش سٹار کاسٹ کے حامل میاری فیملی فلم ہے جسے عوام ضرور پسند کرے گی ان کا کہنا ہے کہ نئی تاریخ کا اعلان حالات بہتر ہوتے ہی کیا جائے گا